آئی ایم ایف کا جائزہ مشن وزارت قزانہ پہنچ گیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف مشن کی قیادت نیتھن پورٹر کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا جائزہ مشن وزارت قزانہ پہنچ گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا شاکیل احمد سے اس بارے میں تفصیلہ جانیں گے شاکیل بتائی دیکھیں تین ایرو ڈالر کا سٹینڈ بائی آرینجمنٹ پروگرام ہے جس کے تحت پہلا اقتصادی جائزہ ہے اس پروگرام کا جولائی تا سمبر جو اقتصادی کارکردگی ہے حکومت پاکستان کی اس کا جائزہ لیا جائے گا نیتھن پورٹر کی قیادت میں آئی ایم اف کا جو ڈیلیگیشن ہے جو مشن ہے وہ وضاتے خزانہ پہنچ گیا ہے نگرام وزیر خزانہ رکٹر شمشہ دکتر گوانا سٹیٹ بینک جمیل احمد اور معاشی ٹیم کے دیگر ارکان جو ہیں ان سے اس وقت ملاقات جاری ہے اور پاکستان اور آئی ایم اف کے درمائی مذاکرات کا باقاعدہ آگاز ہو گیا ہے پہلے مرحلے میں تقنیقی سطح کے مذاکرات ہوں گے آئی ایم اف کے ٹیم جو ہے وزارت خزانہ وزارت طوانائی ایپ بی آر نیپرا اور اس کے علاوہ بی ای ایس پی کے دفاتر کا دورہ کرے گی ڈیٹا ایکسچینج ہوگا اور اس کے بعد باقاعدہ مذاکرات جو ہوں گے اس میں شرکت کریں گے تمام ٹیمز اور اس سے پہلے وزیر خزانہ رکٹر شمشہ دکتر کی زیرہ دارت مشاورتی جلاس ہوا جس میں وزیرہ طوانائی وزیرہ نشکاری وزیرہ منصوبہ بندی چیرمن ایپ بی آر سے میں متعلقہ حکام نے شرکت کی اور نگرہ وزیر خزانہ نے معاشی ٹیم سے اہداف اور عمل درامت اور تیاریوں پر بریفنگ لی اور ان کو ہدایت کی کہ آئی ایم اف کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہو رہے ہیں آج سے ان میں مکمل طور پر جو ہے وہ شرکت یقینی بنائی جائے اور تمام اہداف جو ہیں اور اس پر عمل درامت کو انشور کیا جائے اور مذاکرات تقریباً پندرہ ر جاری رہیں گے دو ہفتے کے لیے ٹیم پاکستان آئی ہے اور اکتر گروہ ڈالر کے اگلی کس پاکستان کو ملنی ہے وہ مشروع ہے آئی ایم اف کے اگرکٹیو بورڈ کے جلاس سے اس کی مندوری سے جو کہ دسمبر میں ہوگا لیکن یہ اگلے دو ہفتے نگرہ حکومت کے لیے کافی کارے ہوں گے شکیل احمد تفصیلات بتائی رہے تھے آپ کا شکریہ